تیسرا دن ہے پی ٹی آئی نے کرپشن سے متعلق میرے سوالات کا جواب نہیں دیا بلاول بھٹو کا ٹویٹ کہا عمران خان اور بوزرہ کے فرنٹ مین بی آر ٹی کرپشن میں ملوث ہیں عمران خان اور اس کے فرنٹ مین کے الیکٹرکی کرپشن کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں بیس کانفرنس میں ابراج گروپ سے متعلق ایف آئی اے کی رپورٹ دکھائی ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں ملا میرے سوالات پر پی ٹی آئی خاموش ہے چیئمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے بیان پر پی ٹی آئی کا رد عمل مراد سعید نے کہا پرچی چیئمن خوب رٹہ لگاؤ پرچی بھی بناو مناظرے کے لیے تیار ہو پارلیمنٹ میڈیا عوامی فورم جس کا چاہو انتخاب کرو فیصلہ آپ کا ہے ایوان میں تو بحث کی بجائے بلاول بھٹو نو دو گیارہ ہو جاتے ہیں بلاول نے پیپلز پارٹی کے خلاف رپورٹ پڑھی لیکن یاد نہیں لکھا کیا ہے مناظرے کے جررت وہ کرے گا جس نے ازیر بلوچ اور گینگ ورزانہ پالے ہو سامنا کرنے کے جررت وہ کرے گا جس کا صوبہ گواننس میں بہتر ہو ان کا بس چلے تو ملک بنانے کا کریڈٹ نواز شریف کو دے دیں شہباز گل نے کہا ڈیم بھیانات سے نہیں کام سے بنتا ہے جو امران خان نے شروع کیا میاں صاحب تو اعلانات میں محارت رکھتے ہیں کون نہیں جانتا کرس اتاروں ملک سواروں کے خواب بھی دکھائے گئے تھے پھر اس پیسے سے اپنی نسلوں کو سواتنے لگے اعلان تو کرونا کا مقابلہ کرنے پاکستان آنے کا بھی کیا تھا سرکاری ملازم ان کی تنخواہوں میں سالانہ اضافہ خاتم کرنے پر شہباز شریف سیخ پا فیصلہ عوام دشمن قرار دے دیا کہا ظالم حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے امران خان کا دو لاکھ میں گزارا نہیں تو سرکاری ملازم چند ہزار میں کیسے گزارا کرے گا خیبر پختون خواہ میں جلوزائی اکنومک زان کا افتتہا وزیر آلہ محمود خان سندھ حکومت پر برس پڑے کہا پی پلس پارٹی نے سندھ کا بیڑا غرق کر دیا جتنے یہ چھوڑ جاکوں ہیں کوئی بھی نہیں بتائیں سندھ میں پندرہ سالہ حکومت میں کیا کچھ کیا آپ کی گندن چوہے کھا جاتے ہیں اور بوریوں سے مٹی برامد ہوتی ہے ملک میں بہرانوں کے ذمہ دار وزیر آزم عمران خان ہے قمر زبان کائرہ کی میریہ سے گفتگو کہا جو مسائل ختم ہو گئے تھے یا پھر اٹھ رہے ہیں لوگ دو سال کا حساب مانگ رہے ہیں آپوزیشن کو ہمیشہ اکٹھے ہوتے وقت لگتا ہے شہباز شریف کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے جلد ہی آل پارٹیز کانفرنس ہوگی حکومت کا وزید چلنا پاکستان کے لیے نقصان دے ہے سٹیل بلز اور پی ٹی ڈی سی کے ملازمین کو نکال دیا گیا پی آئیے کو تقریر کر کے گرا گیا ٹھیک ہے ہم نے کوئی گل نہیں کھلائے تھے لیکن جہازوں کو ہوا میں رکھا تھا شہری رحمان کا سینٹ میں اظہار خیال کہا کہ سوشل میڈیا پر بلاول بھٹو زرداری کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے موسیقی